آخر میں وہ بشرحافی ایک بزرگ گزرے ہیں ان کی بین امام احمد بن حنبل سے مسئلہ پوچھنا ہے تقوی کے ویلیو دیکھیں لوگوں کے اندر تقوی کیا تھا ہمارے اندر تقوی پتے ہیں ہزار پہ مسجد دیتا ہے جی میرے پر کا بندہ کونی تھا ہم نے تو لوگوں کی خدمت کی ہے اچھا لوگ خود بکتارے ہوتے ہیں ہم نے اتنے لوگوں کو زکاة دی ہم نے فلاں بندے کی خدمت کی آپ تقوی کا اندازہ لگائیں بشرحافی رحمت اللہ علیہ کی بہن مسئلہ پوچھنے کے لیے امام احمد بن حنبل کے پاس آئے سود کاٹنا اور اس نے آ کر کہا میں چرخہ چلاتی ہوں چودویں کے چاند کی روشنی سے سود کارتی ہوں میری گلی سے بادشاہ کا کافلہ گزرتا ہے کیا میں اس کی روشنی سے سود کار سکتی ہوں یا نہیں چرخہ چلا سکتی ہوں یا نہیں داگہ پن سکتی ہوں یا نہیں اب مسئلہ دیکھیں لوگوں کے پانچ لاکھ کھا گئے دس لاکھ کھا گئے پچاس لاکھ کھا گئے ہڑپ کر گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے کہا بشرحافی کی بہن نے جو سوال کیا اندر کو ہلا کر رکھ دیا جہاں ہم کتنے کتنے ہڑپ کر رہے ہیں مال اور کوئی خدا کا خوف نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ بس بھائی کا جو مال بھائی کے پاس ہے وہ میرے پاس آجائے بس اور دعائیں کرتے ہیں ہمارے ایک آج تلکھتی دیاڑی لگے پاہ میں کسے نو قتل کرنا پہوے آج تو بھائی کو بھی ہم لوٹ لیں شریعت نے جن حصولوں پر جو چیزیں بتائی ہیں کہ بھائی اتنا منافع رکھو کم غریب کا بھی خیال کرو اب یہ مسئلہ جب پوچھا تو امام احمد بن حنبل نے یہ مسئلہ سن کر آپ کے خوش اٹھ گئے وقت کی امام ہے کہا کہ بی بی مجھے یہ بتا تو ہے کون مسئلہ کو چھوڑ تو بتا تو کون ہے پاگے سے کہا امام صاحب یہ چھوڑے میں کون ہوں مجھے مسئلہ بتاؤ سرار کیا پھر پوچھا کہا کہ میں بشرافی کی بہن ہوں پھر آگے سے امام احمد بن حنبل نے کہا اگر کوئی اور عورت ہوتی تو میں اس کو اجازت دے دیتا لیکن تیری کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے تو بشرحافی کی بہن ہے لہذا تو بادشاہ کے چراغوں کی روشنی سے بھی تو چرخہ نہیں چلا سکتی تو چھت پر بھی نہیں بیٹھ سکتی اب یہ تقوی کا عادم ہے یہ تقوی ہے مسئلہ پوچھا لوگوں کو واضح واضح بتا دیا ہم نے تو کبھی خیال نہیں کیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے پچاس ہزار بندوں سے پوچھ لیں اور پچاس ہزار بی بیوں سے پوچھ لیں کبھی کسی بی بی نے پوچھا ہے کہ آپ کے تو تنخواہی دس ہزار ہے تو یہ اتنا مال کہاں سے آتا ہے پچاس ہزار بی بیوں نے کبھی نہیں پوچھا کوئی نہیں پوچھتا وہ کہتا ہے جب بس آنے دو جب حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو جائے تو پھر حکم یہی ہے جو مرضی کرو اللہ کو پرواہ نہیں ہے تمہاری پھر یہ نہ رو نہ رو کہ بادشاہ ایسا آ گیا ہم پہ ظلم ہو گیا گندم ختم ہو گئی فلاں چیزیں ختم ہو گئیں ہماری کرتوتیں کیا ہیں ہم نے کبھی اپنی کرتوتوں اپنی اندر جا کے دیکھا ہے ہم نے جب بھی دیکھا یہی کہتے ہوئے فلاں غلط ہے یہ غلط ہے فلاں غلط ہے رونا دوسرے کے روتے رہے قبر کے اندر آپ سے یہ سوال نہیں پوچھے جانا کبھی بھی یہ سوال نہیں ہونا آپ کو قیامت والے دن دوسرے نے کیا کیا تھا سوال یہ ہونا ہے تجھے زندگی دی تھی تو نے کیا 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 کر کے لائے ہو اپنے آپ کو سوارو اپنے آپ کو سوارو اپنی اولاد کی خاطر جہنم کا اندر خود نہ بنو اپنی بیوی کی خویشات کی خاطر جہنم کا اندر نہ بنو اس کو کہا رہنے تو رہے اتنا پیسے اگزارہ کر رہے ہی کر جانے تو جا سیدھی سیدھی بات ہے جو حلال ہوگا یہ تیرے سامنے ہیں جو کما کے لاؤں گا وہ تیرے سامنے ہیں اس کے علاوہ مجھ سے خویشاتیں جو ہے نا وہ اسی پر ہی آپ رہیں کہ جتنی خویشات پوری کروگی بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی خویشات جتنی پوری کروگے اتنی بڑھتی جنی جائیں یہ خویشات تھے تو ختم ہی ختم نہیں ہونی یہ تو جب لوگوں نے کیا کہنا ہم ساری زندگی اسے میں ہی گزار دیتے ہیں لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگوں نے کیا کہنا ہے سہیوال قبرستان کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا ساری زندگی ہمیں ایک ہی رونا روتے رہے لوگ کیا کہیں گے لوگوں نے آخر دیکھ ہی جملہ کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَلَيْهِ رَاجَمُ چلت گئے مر گئے کھپ گئے اپنے آپ کو ہوش میں لاؤ یار ہم سب بھی ہوش پڑے ہیں ہم سب نے نشہ کیا ہوا ہے ہم نے اپنے آپ کو ہوش میں لانا ہے کہ ہمیں بیجا کس لیے گیا ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے ہمارا آگے کیا بنے گا قبر کے اندر کیا بنے گا ہشر والے دن ہم نے کون سا جواب دینا ہے اپنے آپ کو ہوش میں لاؤ بے ہوشی کی زندگی ہم نہ گزاریں ورنہ دنیا میں بھی پچھتاوا قبر میں بھی پچھتایا ہشر والے دن بھی پچھتاوا اور اس پچھتاوے سے بہتر یہ ہے کہ ابھی ہوش میں ہم آجائیں جو نشہ ہم نے کیا ہوا ہے وہ نشہ اتار دے دنیا کا دنیا کا جو نشہ چڑھا ہے ہم نے اس سے بڑی کوٹھی بنانی ہے حرام کما کے بنائے یا جو مرضی کریں ہم نے اس سے بڑی گاڑی لینی ہے ہم نے اس سے بڑھ جانا ہے اسی حسرت میں اور اسی نشے میں ہم چل رہے ہیں نشہ اتار کے یہ سوچو کہ ہم نے یہ اگر فجر کی نماز پڑھتا تو میں نے اس سے پہلے تجد پڑھنی ہے یہ زور کے وقت ٹیم پہ جاتا ہے تو میں نے پندرہ منٹ پہلے جانا ہے یہ اگر اسر کی نماز پڑھتا ہے تو میں نے پانچ پڑھنی ہے یہ فجر کی اکیلی پڑھتا ہے تو میں نے پانچ پڑھنے کے لیے جانا ہے یہ مسجد کی سوائی نہیں کرتا میں نے سوائی کرنی ہے یہ ازان نہیں پڑھ سکتا تو میں نے ازان پڑھنی ہے اس سوچ میں یہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے یہ نہ لگاؤ وہ فلاں کیا کر رہا ہے یار جو مرضی کر رہے تو کیا کر رہے اپنے آپ کو دیکھ سوال میرے سے ہونا ہے میرے متعلق مجھ سے یہ سوال ہی ہونا کہ تو نے کیا کیا تھا ہاں میرے انڈر میں جو رایا ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا مجھ سے سوال ہوگا تو نے یہ پیغام کیوں نہیں دیا ان لوگوں کو یہ مجھ سے سوال ہوگا